بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملک ائیہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پاکستان کے وزرعظم کی سعودی ولی اہد کے ساتھ ریاض میں ملاقات ہوئی ہے وزرعظم پاکستان عمران خان کی سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ملاقات میں موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی عرب میں سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کا پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کی تقریب سے خطاب سعودی عرب اور پاکستان کے ممتح سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے اس اجتماع سے آج خطاب کرنا میرے لیے انتہائی باعث عزت ہے میں سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری عزتماب جناب خالد الفالے کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کے انعقاد کو ممکن بنایا جدید تاریخ میں دو طرفہ تعلقات کی ایسی مسالیں کم ہی موجود ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کے دائمی اور پائیدار نویت کے تعلقات جیسی ہوں مشترکہ، عقیدے اور اقدار پر مبنی دوستی اور اخوت کے رشتوں میں بندی یہ مضبوط شراختداری دونوں ممالک کی قیادتوں کے درمیان برسوں سے چلی آ رہی ہے جبکہ دونوں ممالک کی عوام کے درمیان بھائیچارے کے مضبوط رشتے سدجو بائیجن نے نیو جلسی کے نارٹھ پلین فیلڈ میں ایسٹ اینٹ الیمنٹری سکول میں اپنے بیلڈ پیک بیٹر ایجنڈے کے حوالے سے گفتگو کی جبکہ دونوں ممالک کی ہمت دونوں پیروہ سرا ساتھ ف違う سنت خوبصوبا کیونک. ے دیکھر آپ کی neatنے کی ضرورتا ہے۔ اور جانب تینے جانب مل Pastوریوں ۔ میں شکریہ براگتانات مجھ سے برای رہے ہیں۔ بیارے رہے ہیں۔ تم herاکہ برای رہے ہیں۔ جس شکت ہیمارم منت覆ب ہمارے کے ساتھ میں ہمیں جو ستھائی جدیشتے ہو ستھائی زیادتا ہے۔ جس شکت ہیمارم منتا ہے۔ انتوالی بیتیو ستھائی برای سامنے۔ پاہستان میں موجود ترکی کے سفیر نے پاکستان کی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار فتح پر ٹویٹ پاہستان میں ترکی کے سفیر احسان مصطفیٰ یردکل نے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاہستان کی شاندار فتح پر مبارک پات دی ہے اپنی ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کرے پندرہ نومبر کو بھی ایسا ہی دن تلو ہو جب پاکستان تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فاتح بن کر واپس آئے سوڈان میں مارشل لالہ گیا متحدث سیاستدانوں کو نظر بند کر دیا گیا سوڈان کی فوج نے وزیراعظم وزراء کو گھروں میں نظر بند کر دیا ہے اور بعض کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اختیارات کے قبضے سیاسی جماعتوں نے سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ملک کے بیشتر حصوں میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویس موطل عوام فوجی بغاوت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے پاک چین دوستی چین نے مزید تیس لاک کرونا ویکسین کی خوراکیں پاکستان کو عطیہ کر دی پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے چین کی سائن او ویک کی کنسائنمنٹ پاکستان کی دارالحکومت اسلام بھاد پہنچ گئی محنت کا صلح بابر آزم کی اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ایک تصویر بابر آزم کی اپنے والد کے ساتھ جب وہ چھوٹے تھے تو والد موٹر سائیکل پر انہیں کرکٹ کلاب چھوڑ کر آتے تھے بیٹے نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کو بہترین شکست دینے میں مرکزی کردار ادا کیا یہ دو تصویریں جدو جہد کی پوری داستان بیان کر رہی ہیں رام اٹلی گلاسکو اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے کیے جائیں گے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہم کے یانی نے کہا ہے کہ کشمیری پاکستانی اور تمام دگر کمیونٹی بالترطیب 31 اکتوبر اور 2 نومبر کو رام اٹلی اور گلاسکو برطانیہ میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلس جمع کشمیر میں بھارتی مظالم کو بینکاب کرنے اور کشمیریوں سے اظہاری اکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کریں گے کشمیر میڈیا سیویز کے مطابق فہم کے یانی نے بھرمنگن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک کشمیر نے جمع کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو برطانیہ اور یورپ میں مزید احتجاجی مظاہروں کا بھی احتمام کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی او ایسے یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.desi.tvusa.com اس کے علاوہ نیچے دیئے کے لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں